اب یہ سکارف کو اپنا فخر سمجھتی ہیں مذہب سے قریب ہو کر ان مشہور شخصیات کی زندگی کس طرح بدلی اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی ہے کہ وہ پاک ذات جب جاہے جس پر مہربان ہو جائے ایسی مہربانی ان مشہور شخصیات پر کی گئی جو کبھی غفلت کا شکار تھے اور جب وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے تو خود کو ایسا بدلہ کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ان کی زندگی سے سبق سیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزر ہو گئے ہیں چند مشہور سابقہ اداکاروں کے حوالے سے آجم جانے گے جن کا تعلق شو بیز کی دنیا سے ہوا کرتا تھا مگر آج ان کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے جڑ گیا ہے جن کی تازہ مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں سنہ خان سابقہ بھاتی اداکارہ سنہ خان کسی تعرف کی محتاج نہیں اور ان کی ماضی کے اور حالیہ زندگی سے متعلق بہت سے لوگ واقف ہیں سال دوہزار سترہ میں سنہ خان نے ہمیشہ کے لیے شو بیز کو خیر بات کہہ دیا تھا اور باقی کی زندگی دین کی خدمت میں گزارنے کا عہد کیا انہوں نے اپنے حالیہ انٹریویو میں پہلی بار انکشاف کیا کہ ان کی زندگی میں کس طرح اتنا بدلاوایا ایک انٹریویو میں سنہ خان نے بتا کہ خواب میں انہوں نے جلتی قبر دیکھی جس کے بعد وہ خوف زیدہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ماضی میں میرے پاس سب کچھ تھا پیسہ نام شہرت اور میں اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتی تھی لیکن سکون کی بہت کمی تھی میں اکثر ذہنی تناو کا شکار رہتی تھی سال دوہزار انیس کے رمضان میں مجھے خواب میں خبر دکھائی دیتی رہی جس میں آگ ہوتی اور میں خود کو اس خبر میں پاتی ان کا کہنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو میرا یہی انجام ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک رات ایک کتاب پڑھی جس میں ایک پیغام میں کہا گیا تھا کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا آخری دن ہجاب پہننے کا پہلا دین ہو اور اس نے میری زندگی بدل ڈالی معروف شخصیت سنہ خان نے بتایا کہ میرے پاس گھر پر کبھی سکار تھے اور جو میں پہلے خریدے تھے اسے نکال کر پہننا اور اپنے آپ سے کہا کہ میں کبھی بھی اسے نہیں اتاروں گی سنم چودری سنم چودری کا شمار بھی انہیں شخصیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی قرآن نے بدل دی سنم چودری ماضی میں کئی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں مگر انہوں نے سال دوہزار اکیت میں شوبیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اسے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اللہ کی خاطر شوبیز چھوڑ دیا سنم چودری نے بتایا کہ انہیں اندر ہی اندر ندامت کا احساس ہوتا اور انہیں شدت سے محسوس ہوتا کہ ان کے پاس ہر چیز ہے مگر سکون نہیں قرآن پڑھنے کے بعد سابق اداکارہ کی زندگی میں سکون آیا سنم چودری اب ہمیشہ سر پر سکارف پہنتی نظر آتی ہے اور اس چیز کو اپنا فخر سمجھ دی ہے نور بخاری معروف صاحب کا اداکارہ نور بخاری بھی شوبیز کو خیر بات کہہ کر باقی کی زندگی سلام کے راستے میں صرف کر دی ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آپ اس راہ پر خود نہیں آتے بلکہ اللہ آپ کو اس راستے کے لیے منتخب کرتا ہے میں خود کو خوش قسمت سمجھ دیوں کہ اللہ نے مجھے اس راستے کے لیے چنا نور بخاری اب ہمیشہ ہجاب میں ملبوس دکھائی دیتی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں